موسیقی اسلام علیکم میں ہوں غلام مصطفی سعودی عرب والوں کیلئے کہ آج بہت ایپورٹنٹ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ انفارمیشن میرے دوست کے ساتھ آج ہی ہوئی ہے اور ہم نے الحمدللہ اس کو سالف کر لیا ہے یہ بہت ایپورٹنٹ انفارمیشن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ اس سے بچنے کوشش کریں اگر ہو بھی جائے تو اس کو کیسے حل کریں وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک دوست ہے وہ ریاد میں رہتا ہے وہ تقریباً چھ مہینے پہلے یہاں پر ویزے پہ آیا اور اس کے بعد اس نے ٹرائی کیا جوب ڈھونڈنے کی اور اس کو الحمدللہ جوب مل گی جب جوب ملی تو پشلے ہفتے اس کا ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کے نئے جو کفیل تھا نئی جو کامپنی تھی انہوں نے اس کے کیوا پے اس کو ریکویسٹ بیجی جب کیوا پے اس کو ریکویسٹ بیجی اس نے چیک کیا اور اس کو ایکسیپٹ کر دیا تو بعد میں آپ کو جیسا کہ پتا اس کا شرکہ میں کامپنی میں چلی جاتی ہے تو بعد میں وہ در چلا گیا وہاں جوائن کر لیا تو جب اس کا کامہ بنانے لگا تو وہاں پر کامہ اس کا نہیں من رہا تھا وہاں پر میسہ جا گیا تو آپ کا کوئی پرابلم ہے یعنی کہ آپ نے کوئی کسی کے پیسے دینے ہے یا آپ نے کوئی فراد کیا ہوا ہے آپ کا کامہ نہیں بنیں گا آپ کا سفر بھی باند کیا ہوا ہے سسٹم پر اور آپ کا جو کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے وہ پورا باند ہے اور آپ کا نقل کفالہ بھی نہیں ہوگا کامہ رینیو میں ہوگا تو آپ جوازات سے کرنیٹ کریں تو وہاں پر یہ لکھا آیا کہ جوازات میں نہیں ان کو پتا چلا کہ اس کا ترحیل جو ہوتا ہے ترحیل کہتے ہیں وہاں پر مسئلہ ہے تو وہ پریشن ہو گیا کہ بھائی میرا کونسا مسئلہ میں تو پہلے سعودی عربی بھی نہیں آیا ابھی چھے مینے پہلے آیا ہوں کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی کوئی مسئلہ کوئی ایسا پرابلم کبھی کچھ ہوا تو کوئی بتائیں کیا آپ کا کہہ ترحیل کہا ہے کہ کچھ لوگ جو باہر گھومتے ہیں یا کوئی مسئلہ مسئلہ ہوئی آتے ہیں تو اس کو پلیس پکڑ کے لے جاتی ہے تو وہاں سے ان کا فنگر پرنٹ سب کچھ کر کے وہ ڈیپورٹ کر دیتی کبھی کبھی یا چھوڑ دیتی ہے تو اس نے مجھے کہا جی جب میں سعودی عرب میں آیا تھا تو مجھے تقریباً دس پندرہ دن ہوئے تھے آئے ہوئے تو ہم باہر گھومنے گئے تھے تو جا رہے تھے جب تو پلیس والے نے ہمیں پکڑ دیا تو بات میں ہمیں وہاں پر لے گیا ایک جگہ پہ بہت دور ہے ریاد میں اس کو ترحیل کہتے ہیں وہاں انہوں نے ایک دو گھنٹے رکھا اور ہمارے کفیل کو فون کیا اور وہاں پر انہوں نے ہمارے نام وغیرہ لے گیا ایک پیپر دے گیا ہمیں چھوڑ دیا تو یہ چھے مینے پہلے کی بات ہے تو یہ خوش ہوئے کہ ابھی کچھ نہیں ہوا سابق کچھ لیکن انہوں نے وہاں اس کا نام شام لکھنے کے بعد ان کے اوپر کام دخوا دیا تھا تو اس نے کہا یہ ہوا تھا میرے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ وہاں پر گیانا پڑے گا تو اس نے کہا کہ اپنا ایک دوست ٹونڈرڈ کے ساتھ وہ وہاں پر گئے تو وہاں جب تریل میں گیا تو ان کو بتایا کہ بھائی میرا نقل کفالہ نہیں ہو رہا پلیس والے سے تو اس میں کیا مسئلہ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو پکڑا تھا آپ کے اوپر ہم نے ایک ہزار کا فائن کیا ہوا انہوں نے سسٹم پر ایک ہزار کا فائن لکھ دیا کہ جب تک وہ فائن پے نہیں کرے گا تو اس وقت تک اس کا کام آرنی نہیں ہوگا نہ اس کا ٹرانسفر ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن وہ اس چیز کو بھول چکا تھا تو وہاں پر اس کا حل کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کسی بینک میں جائیں وہاں جا کر ایک چیک لے گئے تو وہ ایک بینک آلریاد میں گیا وہاں اس نے ہزار ریال جمع کر آیا ہر ہزار ریال لینے کے بعد اس کو ایک چیک ملا وہاں سے وہ چیک کو انہوں نے لیا جو پیسوں کے لئے چیک لے کر دبارہ وہ ترحیل گئے وہاں پر انہوں نے چیک جمع کروایا جمع کروانے کے بعد دوسی وقت انہوں نے وہاں انٹری ڈال کر اس کے سسٹم کو کلیر کر دیا تو پھر اس کے بعد وہ دبارہ اپنی کمپنی میں اس نے فون کیا تو انہوں نے وہاں جب اپشر پر ایک لے کیا تو اس کا اپشر جو ٹرانسفر کرنی اکامہ تھا وہ فوراں ٹرانسفر بھی ہو گیا نکل کفالہ بھی ہو گیا اور کامہ بھی رنی ہو گیا تو جانے کہ آپ کو میرا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی ہم جا رہتے ہیں پلیس والاں نے پکڑا ایک دو گھنٹ رکھا فنگر پرنٹ نہیں لیے بلکہ کامہ نمبر لے کر انہوں نے چھوڑ دیا دیکھ لینا کہ خدانہ خاصتہ وہاں پر انہوں نے کچھ آپ کی کاروے ڈال دیا ہے آپ کو فائن کر دیا ہے تاکہ وہ ٹائم سے پے کر دیں تاکہ آپ چھوٹی جانہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو وہ ہو جائے تو یہ ایک انفارمیشن میرے ساتھ آئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ یہ جو سعودی عرب میں اکثر لوگ باہر گھومتی ہیں نکل جاتی ہیں یہ پلیس والاں ان کو پکڑ لیتے ہیں تو یہ واقعہ پیش آجاتا ہے بلکہ انہوں نے آپ کی انٹری ڈال کر آپ کو چھوڑا ہے تو فیوچر میں آپ کے ساتھ اس طرح کی پرابلم آ سکتی ہے تو یہ کہلی میرے دوست کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اور ہم نے اس کو حل کر لیا ایک دو دن کے اندر اندر تو اس کو پتہ بھی نہیں تھا اگر وہ دو دن کا نو ٹائم جیدہ تھا اس کی نئی کمپنی کہ اگر آپ یہ پرابلم سال کر لیتے ہیں تو آپ کا نکل کفالہ لے لیں گے ورنہ نہیں تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے جوازات جاؤں میرا اپشیر بھی چل رہا ہے اس نے اپنی کمپنی سے بات کی انہوں نے بلا کہ اپشیر ٹھیک ہے ہم نے کچھ نہیں گیا لیکن ترحیل میں یہ چیز اس کے ساتھ ہو چکی تھی اور یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو جاننے کے لیے ایسی چیز سے بچنا جس طرح کے اور بھی انفارمیشن ویڈیو چاہیے تو میرے چینل سے آپ کو سعودی سے ریلیٹڈ انفارمیشن مل جائیں گے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو سو مچ